اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ لوگ کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ اپنے جو عربی گرامر کے سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سرسلے میں آج ہم اپنا آٹھوں سبق پڑھیں گے اور جس میں ہم اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے ہمیں معلوم ہے کہ چار خصوصیات ہوتی ہیں اسم کی چار خصوصیات ہوتی ہیں یعنی احراب جنس عدد اور قسم تو اسم کی چار خصوصیات پڑھنے کے سرسلے میں ہم نے اپنے پچھلے اسباق میں احراب عدد اور جنس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہم اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فہنہ فدین تو عربی زبان میں اسم کی دو بنیادی قسمیں ہیں پہلی قسم اسم نکرا اور دوسری اسم مارفہ اور اگر آپ لوگ نے جیسے اردو قواعد پڑھے ہوں تو اس میں بھی ہمیں اسم نکرا اور اسم مارفہ نظر آتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہے وہ اردو گرامر میں بھی ہوتے ہیں تو اب ہم عربی زبان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اسم نکرا کون سے ہوتے ہیں اور اسم معرفہ کون سے ہوتے ہیں تو اسم نکرا اسے مراد وہ اسم ہے جیسے کسی شخص چیز جگہ یا جانور کے لیے کے لیے استعمال ہونے والے عام اسم ان کو اسم نکرا کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کسی شخص کے لیے اگر ہم یہ کہیں ایک آدمی یا ہم یہ کہیں ایک طالب علم یا ہم کہیں کہ ایک فرد تو اس کے لیے اسم نکرا ہے ہم شخص کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن ہم کسی شخص کے لیے کہہ رہے ہیں ایک عالم ایک استاد یا وہ ایک آدمی ہیں تو ایک آدمی جب ہم کہہ رہے ہیں تو وہ عام اسم ہے ایک آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ایسے اسم کو رجلون جیسے رجلون کا مطلب ایک آدمی استازن ایک استاد ایک ٹیچر اسی طریقے سے جو ہے جب ہم عام اسم استعمال کرتے ہیں کسی شخص کے لیے بھی تو وہ اسم نکرا ہوتا ہے اسی طریقے سے چیز ہے جیسے کتابن بابن تو یہ اسم نکرا ہے جگہ کے مطالق کوئی جگہ کی نویت کے حساب سے اگر عام اسم ہو تو پھر وہ اسم نکرا ہو لیکن اگر کسی جگہ کا خاص نام ہوگا تو وہ اسم نکرا نہیں ہوگا اسی طریقے سے جانوروں میں اگر ہم کہیں ایک گھوڑا ایک اونٹ تو وہ اسم نکرا ہے عام ہے کیونکہ کوئی بھی اونٹ جو ہے کسی بھی کہیں بھی اونٹ کہیں بھی ہو اس کو ہم ایک اونٹ کہہ سکتے ہیں تو ایسے اسم اسم نکرا کہتے ہیں عام اسم جو ہوتے ہیں اچھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب عربی کی آیات پڑھتے ہیں یا کوئی عربی کی عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم کسی لفظ کے مطالق یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسم نکرا ہے کہ اسم معرفہ ہے تو اس کے لئے بنیادی طور پر یہ ہے کہ عربی خواہد میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہر اسم اسم نکرا ہی ہوتا ہے لیکن جب تک کہ وہ اسم معرفہ کی کسی بھی ایک قسم سے تعلق نہ رکھتا ہو یعنی اسم معرفہ کی کچھ خاص قسمیں ہیں جب ہمارے پاس کوئی لفظ سامنے آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں آیا یہ لفظ اسم معرفہ کی کسی قسم سے تعلق تو نہیں رکھتا تو اگر وہ اسم معرفہ کی کسی قسم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اسم معرفہ کلاتا ہے لیکن اگر وہ اسم معرفہ کی کسی بھی قسم سے تعلق نہیں رکھتا تو پھر وہ اسم نکرا ہوتا ہے مثلاً قلمن ایک ایک قلم بیتن ایک گھر رسولن ایک رسول ولدن ایک لڑکا تو یہ عام اسم ہیں اور یہ اسم نکرا ہیں سارے ہم نے جو مسلم چارٹ پڑھا تھا مسلمون مسلمان مسلمن اور مسلمانی 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 مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ وہ سارے اسم نکرا ہی ہیں کوئی بھی مسلمان جب ہم کہتے ہیں مسلمونہ اس کا مطلب ہے مسلمان تین یا تین سے زیادہ مرد تو وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو وہ سارے مسلم چارٹ میں جتنے اسم ہیں وہ بھی اسم نکرا ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کیا ہوتا ہیں اسم معرفہ جیسے ہی ایک اسم معرفہ ہوتا ہے تو وہ خاص یا مقصوص ہوجاتا ہے اس میں معرفہ کا مدد اگر عام زبان میں کہا جائے تو اس میں معرفہ جو ہے وہ خاص اسم کو کہتے ہیں کسی بھی خاص اسم کو جب وہ جب وہ اسم جو ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے کسی خاص شخص کسی چیز یا کسی جگہ کے لیے یعنی کہ وہ عام اسم نکرا نہیں رہتا یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی معنوی وسط محدود ہو جاتی ہے مثلا اگر میں کہوں ایک کتاب ایک کتاب تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے لیکن میں جب یہ کہوں القرآن اب اس کا میں نام لے رہی ہوں خاص نام تو پھر وہ صرف قرآن ہی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر میں کہوں بائیتن جیسے اوپر لکھا ہے بائیتن ایک گھر تو وہ کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی وہ میں کہتے ہوں بائیت اللہ اللہ تعالی کا گھر تو اس معنوی وسط اب محدود ہو گئے اب صرف ایک خانہ کعبہ ہی اس لفظ سے متعلق ہے یہ لفظ جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ کے لیے ہی مخصوص ہے مخصوص ہو گیا ہے ٹھیک تو اس میں معرفہ جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے خاص ہوتا ہے ٹھیک اس کی مثال جیسے القلمو اب جب میں کہہ رہے ہوں ال اردو میں تو دا کا لفظ دا کا لفظ نہیں ہے نا انگلیش میں جیسے دا کہتے ہیں دا بک دا پہن تو القلمو جب میں کہتے ہوں تو یہ کسی خاص قلم کے مطالق ہے القتابو دا بک کسی خاص بک ایک خاص بک ہے ہمارے پاس ال کے لیے اردو میں کوئی متبادل لفظ نہیں ہے لیکن عربی میں جب بھی ال لگتا ہے مثلا قلم تھا اس پر جب ال لگتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے خاص ہو جاتا ہے ال لگانے کی وجہ سے اور ایک بات یہ بھی کہ جب ال آتا ہے تو پھر تنوین نہیں رہتی پھر جب ال آتا ہے تو پھر تنوین نہیں رہتی پھر ایک اہری آواز آتی ہے یا تو پیش ہوتا ہے یا ایک زبر ہوتا ہے یا ایک زیر ہوتا ہے ال آنے کے بعد اچھا جب ال آتا ہے کسی اسم پر کسی عام اسم جیسے قلم لیا القلم تو وہ خاص ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معرف بل لام معروف بنایا لام کے ساتھ مورف بل لام اس کو قلم تھا اس پر علف لام لگایا تو یہ معرف بل لام ہو گیا یعنی کے معروف بنایا لام کے ساتھ اسی طریقے سے بیت اللہ ہی گھر تو کسی کا بھی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مخصوص اللہ سبحانہ وتعالی ایک نام ہے تو اللہ کا گھر اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر جو ہے وہ مخصوص ہو گیا اسی طریقے سے رسول پیغامبر کوئی بھی رسول یا پیغامبر پیغامبر پیغام لے جانے والا تو ناکرا اسم ہیں عام اسم ہیں لیکن رسول اللہ اللہ تعالی کا رسول جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد جو ہے یہی ولدن تھا ایک لڑکا اور اللہ لگا کے وہ خاص ہو گیا ٹھیک تو اس میں معرفہ جو ہیں وہ خاص مخصوص اسم ہوتے ہیں اور اس کی مثال جیسے ابھی بتا دیا پہلے بھی یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہون یعنی کہ ایک کتاب ہے تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتے ہیں لیکن الکتابو کہتے ہیں تو پھر وہ خاص کتاب ہو جاتی ہے کتاب ان نکرا ہے الکتابو ال کے ساتھ معرفہ ہے اور قرآن جب کہتے ہیں تو پھر تو یہ اس کا نام ہو گیا اس کا اس میں علم ہو گیا نام نام کو عربی میں اس میں علم کہتے ہیں ٹھیک تو قرآن کتاب کے لیے جب ہم قرآن کہتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ کتاب کا نام ہے اور نام کو ہم جو خاص نام کو مخصوص نام کو عربی میں اس میں علم کہتے ہیں ٹھیک اچھا ہم آگے چلتے ہم نے یہ پڑھ لیا کہ عام اسم جو بھی ہیں وہ اس میں نکرا ہیں اور جو خاص مخصوص اسم ہے وہ اسم معرفہ ہیں اب وہ مخصوص اسم عربی میں یہ دیکھئے ایک تو تعریف یہ ہو گئی کہ کسی شخص جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہونے والا خاص اسم جو ہے وہ اسم معرفہ ہے ٹھیک یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کسی چیز یا جگہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ذکر کریں کہ وہ اسم دوسروں کے مقابلے میں معروف اور ممتاز ہو جائے مخصوص ہو جائے ٹھیک جیسے گھر بیتن کوئی بھی گھر لیکن بیت اللہ ہی اب وہ معروف ہے سب جانتے ہیں بیت اللہ ہی جو ہے وہ الگ ممتاز مقام ہے ٹھیک مخصوص مقام ہے تو اب جیسے ایک آدمی رجلن ایک آدمی لیکن جب میں اسی آدمی کا نام ہو کوئی جیسے بلال ہے یا جواد ہے یا مبین ہے تو یہ جو ہیں پھر وہ خاص ہو جاتا ہے مخصوص ہو جاتا ہے نام ٹھیک اچھا اب ہم اسم معرفہ کی اخصان دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے مخصوص اسم ہے خاص اسم ہے سب سے پہلے تو یہی نام اسم علم اسم علم یعنی کہ کسی شخص کا نام کسی چیز کا خاص نام کسی جگہ کا نام خاص نام تو یہ سارے اسم علم ہیں پھر دوسرا دوسری قسم وہ ہے جو ہم ابھی دیکھ چکے ہیں معرف بالنام جب بھی کسی عام اسم کے ساتھ ال لگایا جائے گا جب بھی کسی نکرہ اسم کے ساتھ ال لگایا جائے گا تو وہ معرفہ یعنی کہ مخصوص ہو جائے گا معرفہ بن جائے گا ٹھیک تو دوسری بڑی قسم جو ہے وہ معرف بالنام ہے پھر تیسری عربی گرامر میں تیسری اسم تیسری قسم اسم معرفہ کی تیسری قسم جو ہے وہ اسم اشارہ ہے اسم اشارہ جو ہے اسم اشارہ جو ہے اسم اشارہ جو جو اشارہ کیلئے استعمال ہوتے ہیں جیسے حادہ حادہی حادہ حادہی کا مطلب یہ یہ مذکر یہ مونس اسی طریقے سے ذالکہ تلکہ وہ تو جتنے بھی جب اشارہ اشارہ کیلئے اسم استعمال ہوتے ہیں عربی میں وہ سارے اسم معرفہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ضمائر ہوتے ہیں اسم ضمیر جو ضمائر ہوتے ہیں عربی میں جیسے ہوا ہے ہیا ہے ہم ہے انتم ہے انتا ہے انتا انتی یہ سارے جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم وہ کہہ رہے ہیں وہ وہ ایک وہ وہ کر کے اشارہ کر رہے ہیں تو وہ ایک بخصوص شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف اشارہ ہے ٹھیک پھر پانچویں قسم جو ہوتی ہے وہ اسم موصول ایک خاص قسم کے الفاظ عربی میں ہوتے ہیں جیسے اسم موصول کی جو مثالیں ہیں وہ ہے اللذی اللذینا اللتی اللاتی یہ آپ نے الفاظ قرآن پاک میں متعدد جگہ دیکھے ہوں گے تو یہ اسم موصول یہ ملاتے ہیں یا تو دو جملوں کو ملاتے ہیں یا جملوں کے درمیان جو ان کے حصے ہوتے ہیں ان کو ملاتے ہیں تو اسم موصول موصول کا لفظی معنی ہے ملانے کے یہ پانچ قسمیں ہو گئیں اسم معرفہ کی کسی چیز یا جگہ یا شخص کا خاص نام پھر علف لام اگر کسی اسم کے پہلے آئے شروع میں آئے اور پھر اسم اشارہ اسم زمین اسم موصول جیسے اللذی اللذینا اللتی پھر چھٹی جو ہے وہ جب کسی شخص کو پکارا جائے منادہ 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 means جس کے لئے ندا دی گئی ہو ندا جیسے ہم اردو میں ندا کہتے ہیں ندا آئی تو ندا معنی پکارنا ندا پکار پکار ٹھیک ہے منادہ جسے پکارا جائے ٹھیک تو جس شخص کو پکارا جاتا ہے تو وہ بھی معروف ہو جاتا ہے مقصود ہو جاتا ہے اسم معرفہ ہے وہ اسم معرفہ کی احقسم ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد جو ہے یہ ابھی ہم نے یہ چیز یہ جو مضمون ہے یہ ٹاپک ہے یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا وہ مداف جس کا مدافل ہے معرفہ ہو یہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے یہ اسم کی چار خصوصیات ختم ہوتی ہیں تو ہم یہ پڑھیں گے کہ مداف کیا ہوتا ہے مدافل ہے کیا ہوتا ہے ابھی صرف یہ یاد رکھ لیں کہ وہ مداف جس کا مدافل ہے معرفہ ہو اس کے لیے مثال یہ ہے جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے نا بیت اللہی اور رسول اللہی یہ دونوں یہ دونوں اسی ساتھ میں قسم سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسم معرفہ ہے ٹھیک ہے نا اسم جلالہ اسم معرفہ ہے تو وہ گھر جو اللہ تعالیٰ سے مطالف ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے یہ مداف ہے اور یہ مدافل ہے اسی طریقے سے رسول اللہی میں رسول مداف ہے اور اللہ ہی مدافل ہے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو ہاں جو نوہ سبق ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے بس اگلے ہی سبق میں یہ پڑھیں گے مداف مدافل ہے بس اس وقت یہ یاد رکھ لیں کہ ساتھویں قسم جو ہے اس میں یہ کہ اگر مدافل ہے معرفہ ہو مخصوص ہو خاص ہو تو پھر اس کا مدافی معرفہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ سات قسمیں پڑھیں اب ان کو تھوڑی تفصیل میں پڑھ لیتے ہیں اسم علم کیا ہوتا ہے کسی شخص جگہ جانور یا چیز کا مخصوص نام جیسے حامدن ہے ایک خاص نام ہے ٹھیک ہے موسیٰ ہے بلال ہے زید ہے مکہ ہے پیصلہ باد ہے پھر چیزوں کے کبھی کبھی چیزوں کے نام اگر میں کہوں تلوار تو تلوار نکرہ ہے اسم نکرہ ہے لیکن اگر میں کہوں ذل فقار تو ذل فقار جب میں کہتی ہوں تو وہ اسم معرفہ ہے ایک خاص تلوار کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ واجب ہو دی تو یہ جو ہے ذل فقار جب ہے جو ہے وہ ایک حالکہ چیز کا نام ہے لیکن یہ اسم معرفہ ہے اسی طریقے سے ذل جنہ حضرت امام حسین کا جو گھوڑا ہے اس کا یہ خاص نام ہے اگر میں کہوں ایک گھوڑا تو وہ اسم نکرہ ہوگا لیکن اگر میں کہوں ذل جنہ تو وہ خاص نام ہے تو وہ اسم معرفہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کسوہ ٹھیک اچھا اس کے بعد یہ اس طریقے پھر مورف بل نام دوسری قسم جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ علف لام لگانے سے جو اسم نکرہ اسم معرفہ بنائے جاتے ہیں ان کو مورف بل نام کہتے ہیں یعنی کہ معروف لام کے ساتھ اچھا انگلیش میں انگریزی میں اس کے لئے لفظ ہے دا لیکن اردو میں ہمارے پاس نہیں ہے ال کے لئے کوئی متبادل لفظ نہیں ہے اچھا پھر تیسری قسم جو ہم نے پڑھی وہ اسم اسم اشارہ اور اسم اشارہ جو ہے وہ جیسے میں جیسے پہلے میں نے بتایا اردو کیا کہ حازہ اچھا حازہ یہ اب یہ جب کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب قریب کی کوئی چیز ہے اور وہ مذکر پھر حازانی قریب کی کوئی چیز ہے اور وہ دو ہیں ہاولائی کا مطلب یہ سب یہ سب تو ہاولائی کا مطلب یہ ہے کہ تین یا تین سے زیادہ کوئی چیز ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور وہ قریب ہیں حازہ ہی حازہ کا مونس ہے یعنی کہ یہ چیز یہ جو کہ مونس ہے ہاتانی یہ دو چیزیں جو کہ مونس ہیں ذالکہ وہ ذالکہ مطلب وہ اور وہ چیز جو کہ مذکر ہے کسی مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکہ کسی مونس کی طرف اشارہ کرنا ہو جو کہ دور ہو تو تلکہ ذالکہ اور تلکہ وہ اور اولائی کا وہ سب وہ سب ٹھیک تو یہ سارے اس میں اشارہ ہیں اور جب ہم دیکھیں اشارہ کرنے سے بھی کوئی اسم مخصوص ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ اسم معرفہ کی قسم ہے پھر ہم نے دیکھا کہ چوتھی قسم اسم معرفہ کی جو ہے وہ اسم زمیر ہے اسم زمیر یعنی کہ عربی زبان میں زمائر جیسے ہوا ہما ہم ہیا انتم انا نانو یہ انتا انتی یہ سارے اس زمائر ہیں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے اگلے اسباق میں ان کے مطالق بھی پڑھیں گے تو ہوا کا مطلب یہ ہے وہ اشارہ نہیں ہو رہا بلکہ تذکرہ ہو رہا ہے وہ تو وہ اب وہ ایک مذکر بے جان بھی ہو سکتا ہے اور کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے پھر ہیا جو ہے وہ موننس ہے جب کسی موننس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کا ذکر ہو رہا ہو تو ہیا ہیا کا مطلب وہ وہ اور وہ موننس ہو ٹھیک انشاءاللہ تفصیل سے ہم یہ زمائر پڑھیں گے پھر اسم موصول یہ اسم جو ہوتے ہیں یہ اسمہ عربی زبان میں جملوں یا فقروں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں دو فقر اگر ایک ہی جملے میں دو فقریں ہیں تو ان کو بھی جوڑتے ہیں اور دو جملوں کو بھی تو اچھا اور ان کی مثال جو ہے وہی پھر چھٹی قسم جو ہم نے پڑی تھی وہ منادہ وہ اسم جسے پکارا جائے جیسے ولدن تو عام اسم ایک لڑکا نا لیکن جب کہا جائے یا ولدو تو اس کا مطلب ہے کسی خاص لڑکے کو پکارا ہے ٹھیک یا ولدو استاز اگر صرف کہا جائے تو وہ تو نہ کرا ہے لیکن یا استازو یا رسولو یا بلالو تو منادہ وہ اسم جسے پکارا جائے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے پھر جیسا کہ میں نے ابھی دکھایا کہ یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے مداف مداف علیہ کے لئے مراقبِ دافی یہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ پھر اس وقت سمجھ میں آ جائے گا ویسے ابھی صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ مداف جس کا مدافل ہے معرفہ کو اچھا اس میں اچھا اب یہ جو ہے وہ تصویر تصویر کی صورت میں ہم اس کو ذرا اختصار سے اس کا اس کو دھرا لیتے ہیں یعنی کہ اس اسم کی اقسام اور ہم نے پڑھا کہ اسم کی دو بنیادی طور پر دو اقسام ہیں اسم نکرہ اور اسم معرفہ اسم نکرہ کوئی بھی عام اسم کوئی بھی عام اسم اور جب بھی ہمارے سامنے کوئی اسم آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسم معرفہ کی کسی قسم سے تعلق تو نہیں رکھتا اگر اسم معرفہ کی کسی قسم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اسم معرفہ ہے اور اگر کسی بھی اسم سے تعلق نہیں رکھتا تو پھر وہ اسم نکرہ ہوتا ہے ٹھیک اچھا اسم معرفہ کے جو ہے وہ اقسام ہم نے پڑھی اسم علم یعنی کہ کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا خاص نام پھر اسم اشارہ پڑھے ہیں سارے حازہ، حازہی، تلکہ، ذالکہ اسم زمیر یعنی کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ یہ جو زمیر ہوتے ہیں اچھا پھر معرف بللام کوئی بھی نکرہ اسم اس سے پہلے اگر ال لگا دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے اور وہ جسے پکارا جائے منادہ ٹھیک اور اس کے علاوہ اسم موصول جو خاص اسم ہے عربی میں اللہ ذی اللہ تی یہ تو الحمدللہ ہم نے آج اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھ لیا اس میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور اس سبق سے متعلق ہم جو مشک کریں گے تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں میں اس کے متعلق مشک پھر ریکارڈ کروں گے جب تک کے لئے جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ